اہم خبر ہے معروف کومیڈین عمر شریف کی امریکہ منتقلی کے لیے ائر ایر ایمبولنس کراچی میں لینڈ کر گئی ہے اس وقت عمر شریف کی طبیعت کیسی ہے اور علاج کے لیے روانگی کب تک متوقع ہے اس حوالے سے ان کے بیٹے جواد عمر سے ہی معلوم کر لیتے ہیں جو کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جواد اس حوالے سے بتائیے گا کب تک روانگی متوقع ہے آپ کے والد صاحب کی اببو کو ڈاکٹرز نے انڈر اوبزرویشن رکھا ہے 24 آورز کے لیے اور اس کے بعد وہ ڈیسائٹ کریں گے کہ ٹراول کب کر سکتے ہیں اببو تو میری قوم سے جتنے بھی ان کے چاہنے والے ہیں جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے لیے اس وقت دعا کریں کہ وہ خیریت سے اسٹیبل ہو کر ٹراول کر سکیں جواد آپ نے وقت دیا بول ٹیلیویزن کو آپ کا شکریہ معروف کمیڈین عمر شریف کی امریکہ منتقلی کے لیے ائر ایمبولنس کراچی میں پہنچ چکی ہے تاہم ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دو دن تک امریکہ نہیں جا سکتے ہیں عمر شریف صاحب کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی گزشتہ روز ڈیالیسس جب ان کا کیا جا رہا تھا اس وقت ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے امریکہ جو ان کی روانگی ہے وہ اب دو دن تک موخر کر دی گئی ہے اس کے بعد ڈاکٹرز دیکھیں گے کہ کیا ان کی طبیعت اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ امریکہ جا سکتے ہیں یا پھر نہیں جا سکتے ہیں اس حوالے سے فیصلہ ان کی طبیعت کو دیکھنے کے بعد ہی کیا جائے گا تاہم ائر ایمبولنس جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان پہنچ جائے گی وہ اس وقت پاکستان پہنچ چکی ہے یہ آپ تصاویری مناظر بھی اپنی ٹیلی ویجن سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کراچی ائرپورٹ کے مناظر ہیں جہاں پر یہ ائر ایمبولنس پہنچ چکی ہے عمر شریف صاحب کی طبیعت گزشتہ رات خراب ہو گئی تھی اور ڈاکٹرز نے مزید دو دن کہا ہے کہ دو دن ان کو مزید بانڈر کیا جائے گا اس کے بعد اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ ائر ٹریول کر بھی سکتے ہیں یا پھر نہیں کر سکتے ہیں تاہم ائر ایمبولنس جس کا انتظار تھا وہ اس وقت کراچی ائرپورٹ پر موجود ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے